زکشنی یکرین کے خیرسان میں ایک دن پہلے نوہا کخوک کا باندھ کے ٹوٹنے کے بعد وہاں بارڈ آگئی یکرین کا دعویٰ ہے کہ روس نے باندھ کو بم سے اڑایا جبکہ روس آروپ لگا رہا ہے کہ یکرین نے باندھ کو نشانہ بنایا حالانکہ باندھ چاہے روس نے توڑا ہو یا یکرین نے انجام خیرسان کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہاں آسمان سے ایک بند نہیں ٹپ کی لیکن سامنے آئی تصویروں میں خیرسان میں ہر طرف بارڈ سے بربادی نظر آئی مکان پانی میں ڈوبے دیکھے اور سڑکوں پر گاڑیوں کی جگہ نہ وہ نے لے لی خیرسان میں موجود نوہا کخوک کا باندھ یکرین کی سب سے لمبی ندی نیپرو پر بنا ہے اس لئے باندھ بھی بہت وشال ہے وہ لگ بگ 98 فیٹ اونچا اور 3 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے یہی وجہ ہے کہ یکرین نے اس حادثے سے پہلے چیتاب نہیں دی تھی کہ اگر نوہا کخوک کا باندھ کو کچھ ہوا تو نیپرو ندی کا 480 کروڑ گیلن پانی بہ سکتا ہے اور خیرسان میں ہو بھی وہی رہا ہے باندھ سے بے حساب پانی بہتا جا رہا ہے اس ویچ برٹن نے خیرسان میں نوہا کخوک کا باندھ کے ٹوٹنے کی جانچ شروع کر دی نوہا کخوک کا باندھ خیرسان کے ان حصوں میں ہے اس حصے میں ہے جس پر روس کا قبض آئے اس لئے یکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ پتن نے باندھ کو بم سے اڑایا اور یہی وجہ رہی کہ اب برٹن کی سینہ اور خفیہ ایجنسیاں اس بات کی جانچ کریں گی کہ کیا واقعی روس نے ہی نوہا کخوک کا باندھ کو دھماکہ کر کے تباہ کر دیا یوکی کے پیدھان منطری رشی سنک نے باندھ کی تباہی کو یکرین کی جنگ میں کسی غیر سینے ٹھکانے پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ بتایا اور کہا کہ اگر باندھ کے ٹوپنے کے پیچھے پتن کا ہاتھ سامنے آیا تو ثابت ہو جائے گا کہ روس جنگ میں کتنا نیچے گر سکتا ہے ادھر پنجاب کے محالی سے حیران کر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں ایک نقاب پوش آدمی نے سڑک کنارے کھڑی ایک کار میں آگ لگا دی پوری گھٹنا وہاں لگے سی سی تی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی جس میں وہ آدمی اس کار کو آگ کے حوالے کرتا نظر آیا اس گھٹنا کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں سڑک کنارے ایک کار کھڑی دکھائی دی تب ہی کچھ لوگ ایک اور کار سے وہاں پہنچ گئے اس کے بعد اس کار سے ایک نقاب پوش آدمی نکلا اور اس نے سڑک کنارے کھڑی کار پر کیبیکل ڈال کر اس میں آگ لگا دی گھٹنا کو انجام دے کر وہ نقاب پوش وہاں سے فرار ہو گیا حالانکہ اس نے کار میں آگ کیوں لگائی اس کا پتہ نہیں چل سکا جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے کیس درچ کر لیا اور آروپی کی تلاش شروع کر دی جس کے بعد لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور انہوں نے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے سڑک پر جام لگا دیا پردرشن کر رہے لوگوں کے مطابق پولیس والے کے بیٹے نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر آٹھویں میں پڑھنے والی نامالک لڑکی کا اپرہن کیا گھٹنا اس وقت انجام دی گئی جب لڑکی سکول جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہی تھی اس ماملے میں پردرشن کرنے والے لوگوں نے پولیس پر لاپارواہی کا آروپ لگایا لوگوں نے آروپ لگایا کہ باردات میں پولیس والے کا بیٹا شامل ہے اس لیے پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اس بیٹ جمہو کشمیر میں سکریت دو آتنکی سنگٹھنوں سے جڑی کچھ چٹھیاں سامنے آئیں جن کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان میں آپس میں ہی لڑائی ہو گئی جس سے آتنکی سنگٹھنوں کے بیچ ہو رہے جھگڑے کا پردہ فاش ہو گیا اصل میں کچھ دنوں پہلے انتناک زلے میں دیپو کمار نام کے ایک آدمی کی ہتھیاں کر دی گئی تھی جس کی ذمہ داری کشمیر فریرم فائٹرز نام کے آتنکی سنگٹھن نے لی تھی جو خونخار آتنکی سنگٹھن TRF یعنی The Resistance Front سے جڑا آتنکی سنگٹھن بتایا جاتا ہے لیکن اب PAFF یعنی People's Anti-Fascist Front نام کے آتنکی سنگٹھن نے دیپو کمار کی ہتھیاں کے لیے KFF کی نندہ کر دی جس سے صاف ہو گیا کہ کشمیر میں آتنک مچانے کی کوشش کرنے والے آتنک کی آپس میں ہی لڑ رہے ہیں وہیں شہر بازار میں تیزی کا دن بنا رہا دن بھر سنسیکس و نفٹی ہرے نشان میں کاروبار کرتے رہے جس کے دم پر شہر بازار اپنے چھ مہینے کے سب سے اونچے سطر پر پہنچ گیا اور Bombay Stock Exchange کا سنسیک ساڑھے تین سو انگ چڑھ کر 63,142 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 127 انکوں کے بڑھت کے ساتھ 18,726 پر بند ہوا سنسیکس و نفٹی دونوں کا یہ سطر پچھلے چھ مہینوں میں سب سے اونچا رہا ٹیلیکوم، میٹل، ریالٹی، یوٹیلٹی، پاور اور آئل اینڈ گیس میں سب سے زیادہ تیزی درش کی گئی ادھر بی جے پی کے راجی سبہ سانسط کی روڑی لال میرہ نے راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت پر 5,000 کروڑ کے گھوٹالے کاروب لگایا اور اس سے پہلے بی جے پی کے راجی سبہ سانسط کی روڑی لال میرہ نے یہ ماملہ لے کر ایڈی کے پاس پہنچ گئے اور راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت پر آئیٹی ڈپارٹمنٹ میں 5,000 کروڑ کے گھوٹالے کاروب لگایا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس گہلوت کے خلاف پختہ ثبوت ہیں گہلوت پر آروپ لگا کہ انہوں نے آئیٹی ویبھاگ میں گھوٹالہ کرنے والے افسر کا پرموشن کیا جبکہ اے سی بی نے اس کے خلاف کاروائی کی چٹھی جاری کی تھی کہ روڑی لال میرہ نے گہلوت پر اور بھی کئی گھوٹالے کرنے کا آروپ لگایا ادھر اترکوریا کے ہیکروں پر امریکہ میں 3,5 کروڑ ڈالر کی کرپٹو کرنسی کی چوری کرنے کا شک ہے اور یہ کرنسی چوری کا شک کرپٹو کرنسی ٹریکنگ وششنگیوں نے جتایا جس کے مطابق اترکوریا کے ہیکروں نے امریکہ میں 3,5 کروڑ ڈالر کی کرپٹو کرنسی کی چوری کی اس خبر کے سامنے آنے کے بعد امریکہ کے ادھکاریوں میں ہر کم مج گیا کیونکہ امریکہ پہلے بھی کئی بار یہ آروپ لگا چکا ہے کہ اترکوریا اس کی کرپٹو کرنسی چوری کرتا ہے جس کے استعمال سے وہ اس پر سائبر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی ایک دیجٹل پیمنٹ سسٹم ہے جس میں ٹرانزیکشن بینک وریفائی نہیں کرتا جس سے اس کے ذریعے کسی کو بھی کبھی بھی پیمنٹ کی جا سکتی ہے ادھر بیہار کے مزفرپور میں ایک زمین ویاپاری کی گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی گئی آروپ ہے کہ زمین ویباد میں کچھ بدماشوں نے پون نام کے ویاپاری پر تاور توڑ گولیاں چلائیں اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور جیسے ہی املاوروں نے بھاگنے کی کوشش کی وہاں موجود لوگوں نے ان میں ایک بدماش کو پکڑ لیا جبکہ باقی کے بدماش بھاگنے میں کامیاب رہے بتایا گیا کہ زمین ویاپاری پون اور کچھ لوگ ایک کھیت کے پاس زمین کو لے کر باتچیت کر رہے تھے اسی دوران ایک بدماش نے پون کو پکڑا اور ان کے سر میں گولی مار دی جس کے بعد وہ زمین پر گر پڑے جشمندیدوں نے بتایا کہ بدماش اس کے بعد بھی نہیں رکے بلکہ وہ تب تک انہیں گولیاں مارتے رہے جب تک انہوں نے دم نہیں توڑ دیا اور یہی وجہ ہے کہ فرانس کی سینہ نے ویگنر گروپ پر افریقہ میں کرائم سینڈکیٹ چلانے کا بڑا آرہوپ لگا دیا اور فرانس کی سینہ نے یہ بھی آرہوپ لگایا کہ ویگنر گروپ مالی کے علاوہ افریقہ کے لیبیا، کیامرون، سودان، زمبابوے اور میڈگاسکر جیسے دیشوں میں بھی اپنا ورچس قائم کرنے میں جھٹا ہے وہیں سینکتراشت نے بھی آشنکہ جتائی کہ پچھلے سال مالی میں ہوئے پانچ سو لوگوں کے نرسنہار میں ویگنر گروپ ہی شامل تھا اس بھی جتہ پردیش کے رائے بریلی میں اور وہ تینوں گھائل ہو کر وہیں گر گئے جبکہ ایک آرہوپ نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اسے بھی دھر دبوچا جس کے بعد تینوں گھائل آرہوپیوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کروایا گیا بتایا گیا کہ پولیس کو ان گھو تسکروں کے بارے میں کسی نے سوچنا دی جس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی اور انہیں پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کرنے لگی لیکن پولیس کو آتا دیکھ سبھی آرہوپیوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی جس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی اور چار آرہوپیوں کو گرفتار کر لیا مڈھ بھیڑ کے دوران پولیس نے آرہوپیوں کے پاس سے عوید ہتھیار اور کارتوز بھی برامت کی اُدھر کچھے تیل کے قیمتوں پر امریکہ نے ایک بار پھر سعودی عرب سے مدد بانگی امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی بلنکن نے سعودی عرب کے کراون پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور خبر ہے کہ آنٹونی بلنکن نے کراون پرنس سے کچھے تیل کے اتپادن میں کٹوٹی کا فیصلہ واپس لینے کی اپیل کی دو دن پہلے ہی کچھا تیل ایکسپورڈ کرنے والے دیشوں کے سنگٹھن اوپیک پلس کی بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں تیل کے اتپادن میں کٹوٹی کا فیصلہ ہوا تھا اس سنگٹھن میں سعودی عرب کا تگڑا دب دبا ہے اور تیل کا اتپادن گھٹانے سے کچھے تیل کی قیمتیں بڑھنا تیہ امریکہ اور یورپ کی ارتھ ویوستہ کے لیے تیل کی قیمتیں بڑھنا بڑا جھٹکا دینے والی بات ہے اس لیے امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سعودی عرب کو بنایا جائے پچھلے سال یہی مانگ لے کر امریکی راشتپتی جو بائیڈن بھی سعودی عرب پہنچے تھے لیکن کراون پرنس محمد بن سلمان نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا ادھر پاکستان کے پور ویدیش منتری اور عمران خان کے پکے دوست شاہ محمود قریشی جیل سے رہا ہو گئے پاکستان کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عمران کا ساتھ نہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور وہ جلد عمران خان سے ملاقات کرے گی یعنی پاکستان کے پور ویدیش منتری شاہ محمود قریشی عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہیں گے کچھ دنوں پہلے پاکستان کی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ پولس کی کاربائی سے بچنے کے لیے شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کو چھوڑ سکتے ہیں وہیں پاکستان کے میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ پارٹی چھوڑ چکے نیتاؤں کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی بنائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا خبر ہے کہ عمران خان کے پارٹی کے قریب سو سے زیادہ نیتا پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور دعویٰ کے ان میں کئی نیتا تو پارٹی چھوڑ کر افغانستان اور ایران بھاگ گئے لیکن شاہ محمود قریشی نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا جبکہ انہیں بھی نو مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہوئے انسکت پردرشنوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا ادھر پردار منتری کے امریکہ دورے کے سے پہلے اس سے پہلے وہاں ان کی جمکر تاریف ہوئی پردار منتری 21 سے 24 جون تک امریکہ کے دورے پر رہیں گے اس سے پہلے امریکہ کے ایک بڑے ادھکاری کرٹ کیمبل نے بھارت اور امریکہ کی دوستی مضبوط کرنے پر زور دیا اور پردار منتری کی تاریف کی کرٹ کیمبل بائیڈن پرشاسن کے بڑے ادھکاریوں میں ایک ہیں اور انہیں انڈو پیسیفک ریجن ماملوں کا جانکار مانا جاتا ہے اسی لئے پردار منتری کے امریکہ دورے پر دیا گیا ان کا بیان اہم ہے کیونکہ ایک انٹرویو کے دوران کرٹ کیمبل نے بیان دیا کہ دنیا بھارت کے پردار منتری اور امریکہ کے راٹھپتی کی ملاقات کی اور دیکھ رہی ہے کیونکہ بھارت وشوستر پر مہتوپون بھومکانے بھارا ہے اس لئے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی اور بھارت کی دوستی اور مضبوط ہو پردار منتری 21 سے 24 جون تک امریکہ میں رہیں گے اور اس سے پہلے امریکی ادھکاریوں نے اپنے بیانوں سے جتا دیا کہ انہیں بھارت کے پردار منتری کے دورے کا بے سبری سے انتظار ہے